لیکن عام اعتبار سے آپ روکیں گے دفاع کریں گے اپنی والدہ کا لیکن اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتے کسی نے ایک سوال کیا تھا ہم نماز میں بار بار انگلی اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا بولنا چاہیے دیکھیں اب کچھ بار ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا اب لہٰذا مجھے بھی اس کا علم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ میرے پاس ہے اور کہا کہ تشہود میں جو انگلی سے اشارہ کرنے کی حدیث ہیں تو میں نے اس پہ عمل کیا تو ہمارے گھر کے کچھ لوگ بولنے لگے کہ اس کا کیا ہے حدیث میں تو حدیث میں الفاظ ابودعوت کی روایت میں کہ جب ایک بندہ تشہود میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو اس کا حرکت دینا شیطان پر لوہے کی سلاق سے زیادہ بھاری گزرتا ہے تو جب میں نے وہ حدیث ان کو بتائی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرنا ایسا جب خیام بھی کرتے تو انگلیوں کرتے رہنا رکو میں بھی انگلیوں کرتے رہنا اور سجدے میں بھی انگلیوں کرتے رہنا تو گویا انہوں نے ایک طرح سے کیا کیا شریعت کا مزاق اڑانے کوشش کی چونکہ ان کو علم نہیں تھا دیکھیں سب سے پہلے چیز ہم یہ کریں گے چونکہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں آج اس دور میں اب اچانک یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی کام ہے سوچے اور سمجھے اور پھر بات کر لیکن لوگ مزاق اڑا دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ عرد میں مزاق نہ اڑایا ان کا آپ ان کو سمجھانی کوشش کر رہا اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو وہاں سے خاموشی سے نکل جائے اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے وہ نہیں سمجھ رہے اور نہیں سمجھنے کے ویسے وہ بہت زیادہ گناہگار ہو جائیں گے تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے آپ اس کا مزاق اڑانے سے پہلے جاؤ اپنے علماء سے اس کے اچھی تحقیق کر لو ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہو غلط صحیح میں بات نہیں کرتا ہوں میں جو کر رہا ہوں غلط ہے کہ آپ پوچھو ان سے اور اس کے بعد آ کر بات کرو اس طرح سے مزاق نہ ہو ورنہ کیا ہوتا ہے ہم ایک عمل شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو اس اندازیں بتاتے ہیں کہ مزاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ مزاق اڑا کر ایک طرح سے شریعت کا مزاق اڑا دیتا ہے تو ہم بچے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وجہ بن جائے لوگوں کی کہ وہ شریعت کا ہمارے ذریعے سے مزاق اڑا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اب رہا معاملہ وہ لوگ جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں تو ان کو آپ سمجھائیے یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور اس کا حکمت آپ نے بتائی کہ شیطان پر شاک گزرتی ہے اور صرف خائدے میں ورنہ وہ خیام میں وہ جو مزاق اڑا رہے تھے تو ان کو میں نے کہا آپ سمجھائیے اپنے رشتداروں کو کہ آپ مزاق مت اڑائیے پہلے غور کر لیجئے اگر یہ سنت ہوا تو ایک مرتبہ سیوہ ایک ساں بڑا مزاق ہونا لے لگے تو میں نے کہا دیکھو ان کو جا کر ایسا کہوں دیکھو اگر یہ سنت نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے تمہارا مزاق کا مسئلہ ہے لیکن اگر یہ سنت ہو گیا تو تم کس کا مزاق کھڑ ہو رہے سوچ لو اللہ تو آدمی پھر بہت احتیاط کرتا دیکھو اللہ تم پہلے سوچ لو پڑھ لو تحقیق کر لو پھر مزاق کھڑا کیوں تو سنت نہیں رہتا لیکن رہا تو تم کیا کر رہے ہو تم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ پھر تو پھر وہ آدمی در جاتا نہیں بھائے بات سہیں ہم لوگ کیا کرتے اپنی زد میں ہماری جماعت کی کرتی کیا تو اگر یہ سنت نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنت رہا تو تم کیا کر رہے ہو سوچ لو اللہ ایک بار خالی ایک بار سوچ تو آدمی بہت وہ کرتا ہے بہت مطلب ڈھر جاتا ہے پھر کہ ہی بات تو صحیح اگر سنت رہا تو ہم تو گئے پھر بہت آدمی پھر گھبرا جاتا ہے اس چیز سے تو ان کو بتائیے اگر سنت رہا تو تو ایسا کئی لوگ کو بتایا گیا تو بہت گھبرا گیا تو آپ ان کو بولی دے کہ آپ مزاق اڑا رہے ہیں بولنا اگر یہ سنت نہیں رہا تو ٹھیک ہے بولنا لیکن اگر سنت رہا تو اللہ کے سامنے آپ کیسا کام کرے آپ اندازہ لگائیے ان کو سمجھانے کوشش کیجئے ٹھیک ہے اور ان کو منائیے لیکن اپنا عمل مت چھوڑی میں سے یہ نہیں کہوں گا لوگ مزاق اڑا تو عمل چھوڑ دیں لیکن ہرگز اپنے آپ کو وہ سیچیوشن میں مت دال دیجئے کہ ابو جہل وہ ہے جو آپ پہ ظلم کر رہا اور آپ جو ہے صحابہ کے دور میں آپ صحابی ہے کچھ لوگ یہ سمجھ کے ہاں وہ ظلم ہو رہا میرے پر اور لوگوں کو بتاتے گی یہ ہمارے مسلمان بھائیے اور ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے تو لہٰذا آپ وہ استحضہ وہ مزاق نہیں اڑا رہے ہیں جو کافر جو مومینوں کا یا کافر صحابہ کا مزاق اڑاتے تھے یہ تو لاعلمی سے ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ اس فیض میں جا کر کہ میں صحابہ کرو لڑا کر رہا ہوں یا ابو جہل کرو لڑا کر رہے ہیں اور ان کو بڑھنے دیتے ہیں جاؤ تم تو ایسا ہوں گے وہ ہمارے بھائیے لاعلمی میں کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو آپ تاقید کیجئے دیکھو آپ مزاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر سنت نہیں رہا تو لیکن اگر سنت ہوا تو سوچ لو بولنا تم کیا کر رہے ہو تو آدمی بہت گھور آیا تھا زفر کی بات تو صحیح ہے اور اگر سنت ہو گیا تو اس لئے کہ ہم کو بہت چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے اور بہت سی بار ہم علم دیکھیں زندگی بھر کبھی کوئی علم سکھتے ہیں بہت سی بار کیا زندگی بھر کبھی کوئی علم سکھتے ہیں ٹھیک اور ہر چیز کا علم مکمل طور سے ہر کسی کو ہوتا بھی نہیں ہے ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے آدمی زندگی بھر بھی سکھتا رہے تو دین کا علم آتا جائیں گا آدمی سیکھتا جائیں گا اور آگے بڑھتا جائیں گا تو لہٰذا آپ ان کو سمجھانے کوئی شخص کریں ہم بھی کسی بھی شخص پر مزاق نہ اڑائیں کہ ہم کو ایک سنت مل گئی ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں مزاق لانا رہے تم یہ ہاتھ یہ ایسا کر رہے وہ ایسا مان رہے یہ ہاں ایسا کھڑے رہے مزاق لانتے ہیں تو کبھی کر ہمارے اس عمل کے وجہ سے وہ بھی کرتے ہیں لہٰذا ہم کو بھی اگر مکمل علم اگر شریعت کا نہیں ہے کہ وہ عمل اس کا غلط ہے تو کبھی ہم بھی کوشش نہ کریں اس کی مزاق لانے کی سمجھ رہے ہیں بات کو اس چیز کو ہم سمجھیں لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں لیکن اپنے عمل پر آپ جاری رکھیں اور ان لوگوں کو آپ بار بار دزباری مزاق لانے دزبار سمجھائیں اور اس طرح درائیے کہ سنت نہیں رہا تو یہ تو مزاق ٹھیک ہو جائیں گا لیکن اگر سنت ہوا تو تم خیر مناؤ بلنا تو آدمی کوئی بھی آدمی پھر بہت ڈرتا ہے اس معاملے میں اس لئے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ثواب جو بھی وہ کماتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے جی